اسلام علیکم ڈیئر ایسٹورنٹس ابھی جو بی پی ایسٹ فائر ٹو ففٹین کجابز کیلئے نیو پالیسی آئیے تو اس میں بہت سارے ایسٹورنٹ کنفیوز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سر آپ ویڈیو بنائیں ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم جو وہ کیسے سمجھیں اس بات کیا بات ہے تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ابھی جو ہنڈر ایم سیکیوز کی ٹیسٹ تھی آئی بیا کی اس کا ایسے سمجھیں کہ ففٹی مارکس ہیں ہنڈر ایم سیکیوز تھے لیکن مارکس فف لوگ رہی ہیں تو ایسے سمجھیں کہ آپ کی ٹھائٹی مارکس کاؤنٹ ہوں گی مطلب ہاف کاؤنٹ ہوگا اگر آپ کی پچاس مارکس ہیں تو مطلب آپ کی ٹونٹی فائر مارکس کاؤنٹ ہوں گی ابھی کیونکہ ایسے فی حاف حاف کر دیا ہے نا پالیسی کی مطابق گورنمنٹ نے تو ہاف مارکس آپ کے ریٹن کی ہیں پچاس اور پچاس انٹریو اور جو کوالیفکیشن سے اس کی ہیں تو جو ففٹی مارکس ریٹن کی ہیں اس میں سے کتنے پہ کولیف آئے ہیں فورٹی پرسنٹ پہ کولیف آئ 50 مارکس میں سے آپ کو 40% نکالنا ہے 40 مارکس اٹھانی ہے مطلب 20 مارکس اگر آپ کی بنتی ہیں 40 مارکس اگر آپ کی درست ہیں تو آپ کو 10 میں کوالیف آئے ہیں آپ انٹریو کے لئے جائیں گے آپ کو انٹریو کے لئے بلائے جائے گا اگر آپ نے 40 سکور کیا ہے تو 40 سکور آپ نے لیا ہے 100 سے تو مطلب آپ کوالیف آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو مارکس بنے گی وہ جو ہے وہ آپ کی جو پرسنٹیج نکلے گی وہ مطلب ایسے سمجھیں کہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز تھے تو ففٹی مارکس تھی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ففٹی ایم سی کیوز پر پاس ہے پاس تو فورٹی مارکس پر ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ کیا جائے گا مطلب اگر آپ کی پچاس مارکس ہیں تو آپ کی ٹونٹی فائیو مارکس کاؤنٹ کی جائیں گی باقی آپ فیل نہیں ہیں ایسے نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے پچاس مارکس نہیں لیے ہیں تو آپ فیلیں آپ بلکل فیل نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہاف کر دیا ہے انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کی مارکس کو باقی وہ اور کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کی بیس مارکس ہیں مطلب اگر آپ کا گریڈ جو ہے وہ اے گریڈ ہے میٹرکولیشن انٹرمیڈیٹ ہوئی تو جو انٹرمیڈیٹ کیٹیگری والی جہاں بھی اگر آپ کا اے گریڈ ہے مطلب سیونٹی پرسنٹ اے گریڈ کو ہم کہتے ہیں یا اس سے زیادہ ہے اے ون ہے تو ٹونٹی مارکس آپ کو ملیں گی اگر آپ کا سسٹی پرسنٹ ہے یہاں لے سے مطلب اے گریڈ نہیں ہے بی گریڈ ہے یا آپ کا جو ہے وہ بی سے بھی کم ہے تو آپ کو ففٹین مارکس ملیں گی اگر آپ کا بی گریڈ میں یہ سی گریڈ ہے تو پھر آپ کو دس مارکس ملیں گی تو یہ تھوڑا جو ہے وہ ایک ٹریک کا تھا ایڈوکیشنل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یا ڈگری کا اور آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کسٹن ہوگا کہ کون سی ڈگری کی مارکس جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جائیں گے اگر آپ نے گریڈیوشن بیسس پر اپلائے گیا ہے تو آپ کا میٹرک بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے انٹرمیڈیٹ بھی بڑت میرے خیال میں کہ اس پیشل یہ فوکس ہوگا وہ لاسٹ کالیفیکیشن مطلب بیچلرس اگر آپ نے کی یہ اگر آپ نے اپلائے گیا تھا تو وہ ہی کاؤنٹ ہوگا کسی نے انٹرمیڈیٹ کے بیسس پر اپلائے کیا ہے تو اس کی انٹرمیڈیٹ کی کالیفیکیشن ہی کاؤنٹ ہوگی اس کے بعد انٹرمیڈیو ہوگا انٹرمیڈیو بھی تھرٹی مارکس ہوں گی تھرٹی مارکس میں سے جو آٹھ مارکس ہیں وہ جنرلالٹ کے کوششنز پوچھیں گے یا آپ کا جو اکیڈ میک آپ نے جو کالیفائی کیا ہے انٹرمیڈیو بیسس کے کوششنز جیسے انٹرمیڈیو بھی سلامیات بھی ہوتی ہے پاکسنل سٹڈی بھی ہوتی ہے وہ والے کوششنز کریں گے اس کے علاوہ چھے جو مارکس ہیں وہ سبجیٹ فیلڈ یا ڈومین اسپیسپیک جو بھی آپ کی سپیشلائزیشن ہے جیسے کسی کی پرمیڈیکل ہوتی ہے انٹرمیڈیو میں کسی کی اجنرنگ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بی اے میں کسی کی بی اے ہوتی ہے کسی کی بی اے سی کسی کی بی کام تو جو اسپیسپیک آپ کی فیلڈ ہیں چھے مارکس اس کی ہیں اٹھارہ مارکس آٹھ نہیں ہے یہ اٹھارہ مارکس جنرلالٹ جوالی تھی اس کے بعد کمیونیکیشن سکلز اور پرسنلڈی ٹریٹ آپ کی پرسنلڈی کیسی ہے آپ کی ڈریس کیسی ہے آپ کو بات کرنے کا اسٹیل کیس آئے آپ جو ہے وہ گیس چیس کیسے استعمال کرتے ہیں آپ کیسے بولتے ہیں کیسے آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کسی چیز کو تو کمیونیکیشن دیکھیں گے آپ کا بات جیت کرنے کا عویہ دیکھیں گے آپ کی پرسنلڈی دیکھیں گے آپ کا شوز وغیرہ دیکھیں گے آپ کے نیلز آپ کا ہیئر اسٹیلز آپ کچھ دیکھیں گے چھے مارکس اس کی ہوں گی چھے مارکس آپ کی فیلڈ کی اور اٹھارہ مارس چینل نالجی تو یہ ٹوڈل تھرٹی مارس انٹریو کی اور وہ دیکھیں گے کہ کس سے جو ہے آپ کا سبجیکٹ میں یا جو ہے کس میں کتنا آپ پرفرم کیا وہ مارس آپ کی کاؤنٹ ہوں گی پھر ففٹی میں سے ٹوٹل بنائیں گے کہ ففٹی میں سے مثال تو آپ نے تھرٹی لیگ تھرٹی مارس وہ ہو جائیں گی اور مثال کے طور پر آپ کی پچاس وہ ہے ریٹن میں ہیں ٹھیک ہے پچاس میں سے ٹونٹی فائیو ہے ریٹن میں سے ٹونٹی فائیو ہو جائیں گی اور تھرٹی میں سے جو ہے وہ مثال کے طور دس یہاں سے جاتی ہیں تو پتیس ہو گئے مثال کے طور دس وہاں سے آپ کی کوالیفکین پتالیس بنیں گے تو ایسے ہی پرسنٹیج نکالی جائے گی ٹھیک ہے مطلب میں دوبارہ آپ کو جو ہے وہ ریکال کروا ہوں کہ پچاس مارکس آپ کی ریٹنگی ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل ایم سی کیوز ہنٹریٹ ہیں لیکن مارکس پچاس ہیں ایک ایم سی کیوز پہ دو مارکس ہیں اور سوری دو ایم سی کیوز پہ ایک مارک ہے اور اس کے علاوہ جو یہ کوالیفکیشن ہے تو کوالیفکیشن میں یہ ہے کہ آپ کی جو لاسٹ ڈگری ہے وہ دیکھی جائے گی جس پہ آپ نے اپلائے کیا ہے انٹریو کے لیے میں نے آپ کو بالکل بتا دیا جنرل نالیج آپ کی فیلڈ مطلب جو آپ کا سپیشل بیک گراؤنڈ ہے سبجیٹ ہے اس کے کوسچنز اور کمیونکیشن سکلز انٹریو کی بات تو بالکل آسان ہو گئی وہ بھی آپ سمجھ لے گے اور ایجوکیشنل بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک دو سٹو نے ایجوکیشن کے حوالے سے سوال کیا کہ صرف میں نے ابھی ایم اے کیے اور میں نے اپلائے جو وہ گریجوشن پہ کیا تھا تو کون سے سوالات کیے جائیں گے کون سے انٹریو کے لیے مجھے تیاری کرنے جائے تو آپ یاد کر لیں کہ جس پہ آپ نے اپلائے کیا ہے جو ریزلٹ آف ڈیکلریشن ڈیٹ جو آپ نے دی ہوگی وہ آئی ہوگی ریزلٹ تو اس سے ریلیونٹی کوسٹنز کیے جائیں گے وہ ہی آپ کو بتانی ہے گوالیفکیشن میں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس پہ اپلائے کیا ہے آپ ایلیجبلی اس پہ ہیں تو یہ تھوڑی بات آپ کو نوٹ کرنی ہے باقی آئی بی کے مارس ففٹی ہو گئی اور ففٹی وہ ہو گئی ٹوٹل ہنڈریڈ ہیں ہنڈریڈ سے وہ پرسنٹیج نکلے گی جیسے یونیورسٹی میں آپ اپلائے کرتے ہیں اسپیشلیشن ڈیونیورسٹی میں تو پرسنٹیج نکلتی ہے تو یہ بھی اسے ہی پرسنٹیج بنے گی پھر دیکھنا کتنی بنتی ہے ففٹی بنتی ہے سکسٹی بنتی ہے سیونٹی بنتی ہے ٹوٹل بنا کے پھر جو ہے وہ ریزلٹ لگے گی پروینل میرٹ لسٹ لگے گی کہ اس کی اتنا پرسنٹ مارس ہیں اس کی اتنی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل میں کاؤنٹ کی جائیں گی پھر آپ کو جو ہے وہ گلایا جائے گا جو ہے وہ آرڈر وغیرہ دیا جائے گا مارس ہوگی رہا دیکھیں گے ٹوٹل کاؤنٹ ہوگا تو ابھی اسے بعد سے یہ معلوم ہوئے کہ انٹریو لازمی ہوگا تو انٹریو کے لیے آپ ابھی سے پروپریشن کریں اگر آپ کو انٹریو کی پروپریشن کرنی ہے تو آپ ہمارے نمبر پر غابتہ کریں 0304984424 انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے انٹریو کے لیے گائیڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا Thank you